اگر ہے زبان کا غلط استعمال اور زبان سے کیے جانے والے حرام کام غیبت بیک بائٹنگ قرآن مجید میں ہے وَلَا يَخْتَبْ بَعَدُكُمْ بَعْدًا اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ اَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُو وَاتَّقُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابُ الرَّحِيمُ اور تم میں سے کوئی کسی دوسرے کی غیبت نہ کرے کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے پس تم اسے ناپسند کرتے ہو اور اللہ سے ڈرو یقیناً اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا نہائیت رحم کرنے والا ہے اور غیبت کیا ہے وِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ تمہارا اپنے بھائی کا اس انداز میں ذکر کرنا کہ وہ سے سنے تو ناپسند کرے یعنی جو بات ہم کسی کے سامنے نہیں کہہ سکتے وہ اس کے پیچھے کہنے سے بھی پرہیز کریں یا جس کے بارے میں پتہ ہو کہ ہم اس کی بات کریں گے اور وہ سن لے تو اسے برا لگے گا تو وہی عبت ہے نبی برزت الاسلمی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا معشر من آمن باللسانه ولم يدخل الایمان قلبه لا تغتاب المسلمین ولا تتبع اوراتهم فإنه من اتبع اوراتهم یتبع اللہ اورتہ ومن یتبع اللہ اورتہ یفدحوه في بیتہی سیدنا ابو برزت الاسلمی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ان لوگوں کی جماعت جو صرف زبان سے ایمان لائے ہو اور ان کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا مسلمانوں کی غیبت مت کیا کرو اور نہ ان کی عزت و عبرو کے درپیہ ہوا کرو اس لیے کہ جو کسی کی عزت کے درپیہ ہوتا ہے اللہ اس کی عزت کے درپیہ ہو جاتا ہے اور جس کی عزت کے درپیہ اللہ ہو جائے تو اس کو اس کے گھر میں ہی رسوا کر دیتا ہے کتنی سخت بات ہے یعنی اگر تم کسی کی بیزتی کروگے تو پھر ہو نہیں سکتا کہ تمہاری بیزتی نہ ہو تو وہی بات ہے کہ اپنی عزت اپنے ہاتھ میں ہے کسی کے ساتھ معاملہ کرتے وقت خود اپنے آپ کو وہاں رکھ لیا جائے تو انسان بہت اچھی طرح معاملات کی حقیقت کو سمجھ جاتا ہے کیونکہ غیبت دوسرے کو رسوا کرتی ہے دوسرے کو اس کے مقام سے گراتی ہے بعض وقت اس کی غلط تصویر پیش کرتی ہے جیسے پہلے میں نے ارز کیا ہر انسان غلطی کا پتلہ ہے اور ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ جب ہم سے غلطی ہو تو ہمیں معاف کر دیا جائے درگزر کیا جائے غلطی چھوٹی ہو یا بڑی ہو تو جب کوئی بھی شخص کسی کی غلطی کو معاف کرنے کی بجائے اسے اٹھا کے دس لوگوں میں اور نشر کرتا ہے تو وہ دراصل اپنے اوپر ظلم کر رہا ہوتا ہے چغلی وَلَا تُتَعْقُ لَحَلَّا فِمْ مَحِينَ هَمَّازِمْ مَشَّائِمْ بِنَمِيمِ یہ میم چھوٹا کر لیں کہ یہ ٹیکس میں بڑا آگیا ہے مَنَّائِنْ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ اَفِيمِ اور ہر قسمے کھانے والے زلیل کی بات نہ مانیے جو بہت تانہ دینے والا چغلی میں بہت دوڑ دھوپ کرنے والا ہے خیر کو بہت روکنے والا حد سے بڑھنے والا سخت گناہگار ہے کچھ لوگوں کا مشغلہ یہی ہوتا ہے کہ وہ ادھر کی باتیں ادھر کرتے رہتے ہیں اگرچہ یہ آیات ولید بن مبیرہ کے بارے میں نازل ہوئیں لیکن جس شخص کے اندر بھی یہ ٹریٹس ہوں گی ایسے خصائص ہوں گے اس پر ہی اس کا اطلاع ہوگا سیدنا عبد الرحمن بن غنم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے بہترین بندے وہ ہوتے ہیں کہ انہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جائے انہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جائے اور اللہ کے بہترین بندے وہ ہوتے ہیں جو چغل خوری کرتے ہیں دوستوں کے درمیان تفریق پیدا کرتے ہیں باغی بیزار اور متعنت ہوتے ہیں سرکش ہوتے ہیں تو بہترین بندے کون ہیں اور ہم کس طرح ان میں شامل ہو سکتے ہیں کہ جب ہم لوگوں کو اللہ کی یاد دلانے والے ہیں اور بہترین کون ہیں جو لوگوں کے درمیان پھوٹ ڈلوائیں سوچئے ہم نے کہیں کوئی ایسا کردار تو ادا نہیں کیا کہ جس کی وجہ سے دو محبت کرنے والوں میں پھوٹ پڑی ہو ہوتا پتے کیا ہے جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو آپ بدلے میں کیا چاہتے ہیں بتائیے محبت چاہتے ہیں کیا کسی بھی انسان کے لیے ممکن ہے کہ وہ پرفیکٹ ہو کے ہمیشہ آپ کو محبت دے جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں وہ آپ کی کمزوریوں کو بھی بہت اچھی طرح دیکھ رہے ہوتے ہیں تو بعض اوقات وہ محبت کے بدلے میں محبت نہیں دے پاتے ہیں آپ کی کوئی کمزوری آپ کو بتا دیتے ہیں مومنٹ کوئی شخص ہمیں ہماری ویکنس بتاتا ہے تو پھر ہمارا ریاکشن کیا ہوتا ہے ہم دکھی ہو جاتے ہیں ہم رونے دھونے لگتے ہیں ہم ناراضگی ہو جاتی پھر ہمارا اگلا سٹیپ کیا ہوتا ہے کہ اپنے ہی محبوب کی چگلی یا غیبت یا کوئی کمزوری یا غلطی یا گناہ کسی اور سے کرتے ہیں وہ شخص ہمیں ہمدردی دینے لگتا ہے ہم رتیجہ کیا ہوتا ہے تو یہ جو پہلے دو محبت کرنے والے ہیں ان میں پھوٹ پڑ جاتی ہے دل پھٹنے لگتے ہیں دور ہونے لگتے ہیں غلطی کس کی تھی غلطی آپ کی تھی کہ آپ نے صبر نہیں کیا اور آپ نے بات آگے پھیلا دی جب بات آپ کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے تو پھر بات گئی پھر آپ اسے کنٹرول نہیں کر سکتے کسی بھی ریلیشنشپ میں کوئی بھی ہو ماں بچے کا ہو بہن بھائی کا ہو شوہر بی بی کا ہو کسی بھی ریلیشنشپ میں ہمیشہ بہار نہیں رہتی ہمیشہ محبتیں نہیں رہتی ہمیشہ اچھے تعلقات نہیں رہتے جہاں محبت ہوتی ہے وہاں توقع ہوتی ہے جہاں توقع ہوتی ہے وہاں پر توقع بعض اوقات پوری نہیں ہوتی تو انسان ڈسارٹ ہوتا ہے لازم ہے یہ بات چاہے دنیا کا کوئی تعلق دیکھیں آپ یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ فلان شخص کے ساتھ میری ایسی اچھی ریلیشنشپ ہے خلاف نہیں ہوا یا ہم نے کبھی ایک دوسرے کو ہرٹ نہیں کی کچھ بھی ہو کچھ نہ کچھ اوپر نیچے ہو ہی جاتا ہے یہ موقع ہوتا ہے صبر کرنے کا کہ جہاں ریلیشنشپ میں کبھی بیشی آئی وہاں اس کو بس کنٹرول کرنا ہے اس کو پھیلانا نہیں اس بات کو ونہ معاملات اتنے بگڑ جائیں گے کہ آپ کے کنٹرول سے باہر ہو جائیں گے پھر خون کے رشتے جو ہوتے ہیں کیا آپ ان کو کٹ سکتے ہیں مثلا آپ کو اپنی امی سے کوئی شکایت ہوئی اور ہوتی ہے کئی لوگوں کو ہوتی پھر وہ کیا کرتے ہیں آپ ہی بتائی کیا کرتے ہیں لوگ پوراں اپنی کسی دوسری بہن سے ذکر کرتے ہیں امی نے مجھے یہ کہہ دیا یہ کہہ دیا یہ کہہ دیا اچھا آپ کے دل تو ہلکا ہو گیا لیکن امی کی پوزیشن جو آپ نے خراب کی تو اسی طرح کوئی بھی ریلیشنشپ کو ہزبن کے ساتھ ہو بچوں کے ساتھ ہو جب کوئی مس انڈرسٹیننگ ہو جائے تو ذرا سا ٹائم دیں دوسرے شخص کو سمجھنے کا سوری کر لیں اچھے سے دوبارہ بات کر لیں ہو سکتا ہے امی کو ناراض کرنے میں بھی آپ ہی کی کوئی حرکت ہو پھنی ماں بلا وجہ نہیں ناراض ہوتی ہم کچھ کرتے ہیں تو وہ ناراض ہوتی ہیں اس وقت ہم اپنے آپ کو تو معصوم بنا لیتے ہیں کہ ہم تو بے گناہ ہیں اور سارے ظلم اور جاتی ماں کی اور بعض وقت ہو بھی جاتی ہے ماں سے جاتی کیونکہ وہ سمجھتی ہے کہ بچے میری ملکی ہے تھا میں جو چاہوں ان سے کروں وہ بھی بعض وقت غصے میں آکے حد سے بڑھ جاتی ہے سزا دینے میں یا کوئی سختی کرنے میں یا دسپلن کرنے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے تو ان سارے تعلقات کے اندر صبر و ضبط اور تحمل کی ضرورت ہے اور خاص طور پر باتوں کو آگے نہ پھیلانے کی تو شرار عباد اللہ المشاؤن بن نمیمہ چگنیاں لگانے والے المفرقون بین الاہبہ الباغون البراع العنت یہ ساری بد اخلاقی کی صفات ہیں جی یعنی کسی میں کوئی انٹرسٹ نہیں بس ہر ایک سے بیزار اور ہر ایک میں کوئی نہ کوئی خامی تلاش کرنے یعنی جس سے ملے اس میں کوئی اچھی چیز دیکھنے کی وجہ اس کی کوئی چیز کچھ نہ کچھ نکال لی یعنی کسی سے نہ بننا چڑ چڑا پانو کسی سے بھی نہیں بننا جی منفی سوچ تو ایک ریزن ہوتی ہے نا تو نکتہ چینی نکتہ چینی اس کا نتیجہ ہوتی گاؤں میں کوئی عورت ہے یعنی کہ اس کی نیچر یہ ہے کہ ہوا بھی آتی ہے تو وہ اس سے لڑتی ہے یعنی ہوا لڑنے کی انہوں نے مثال دی نا کہ وہ ہوا سے بھی تو یہ بیزار شخص جو ہے اس کے لیے پھر یعنی کوئی بھی چیز ڈگر کر دیتی اس کے غصے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں چغل خور داخل نہیں ہوگا کیونکہ وہ تو جنت کو بھی جانم بنا دے چغلیوں سے آگ لگا لگا کے سیدنا عبداللہ بن مسود سیدنا عبداللہ بن مسود سے روایت ہے کہ بشک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ الادھ کیا چیز ہوتی ہے الادھ کیا چیز ہے اس سے مراد وہ چغلی ہے جو لوگوں کے درمیان نفرت پیدا کر دے اور ایک روایت میں ہے وہ چغلی جو لوگوں میں فساد پیدا کر دے عیب جوی انمر ان شتمکہ وعیرکہ بما یعلم فیکہ فلا توعیرہ بما تعلم فیہ فإنما وبال ذالک علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص تمہیں برا بلا کہے اور تمہیں تمہاری کسی بات پر جو وہ جانتا ہو آر دلائے تو تم اس کے عیب پر جو اس میں ہو اسے آر مت دلانا بلا شبہ اس کا وبال اسی پر ہوگا یعنی آپ سے غلطی ہوئی اس نے آپ کو آر دلائی آر دلائی یعنی آپ کی غلطی جتائی اور آپ کو برا بلگا جب کوئی آپ کے ساتھ ایسا کرے تو آپ کا ریاکشن کیا ہو سکتا ہے possible reaction تم بھی تو ایسے ہی ہو غوراں کہتے ہیں تم بھی تو ایسے ہی اس میں کچھ جھونڈنے لگتے ہیں جس نے تمہارے ساتھ ایسا کیا تم جواب میں ایسا مت کرو تم مت تانا دو کہ تم بھی تو ویسے ہی ہو تو بلا شبہ اس کا وبال اسی پر ہوگا جس نے تمہیں برا بلا کہا ورنہ یہ کہ بات دنیا میں برابر ہو جائے گی بدلہ ہو جائے گا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ما تصاحبکم فدعوہ لا تقو فیہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارا ساتھی وفات پا جائے تو اسے چھوڑ دو اس کے عیوب بیان نہ کرو یعنی مرنے والوں کی بری باتیں نہ کرو اچھی بات ہی کرو تاکہ ان کے حق میں اچھی گواہیں لکھی جائیں سیدہ عائشہ سے مروی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں کو برا نہ کہو مردوں کو برا نہ کہو کیونکہ انہوں نے جیسا عمل کیا اس کا بدلہ پا لیا وہ اپنے مقام کو پہنچ گئے تانہ زنی بیل اللہ کل لہو مزا تلو مزا بڑی ہلاکت ہے ہر بہت تانہ دینے والے بہت عیب لگانے والے کے لئے غیبت ہوتی ہے پیٹ پیچھے برائیاں کرنا اور تانہ زنی ہوتی ہے موہ پہ بولنا عیب لگانا یعنی تمہیں یہ نقص ہے تمہیں یہ تو تمہیں پکانا نہیں آتا تمہیں کھلانا نہیں آتا تمہیں پہننا نہیں آتا تمہیں یہ نہیں آتا تمہیں وہ نہیں آتا یعنی سامنے برائیاں کرنا اور غیبت یہ ہے پیچھے کہنا وہ کھاتا نہیں جب تک کھلائے نہ وہ پیتا نہیں جب تک کھلائے نہ وہ سوار نہیں ہوتا جب تک سوار نہ کرے وغیر وغیر تو سامنے ہو یا پیچھے ہو یعنی عیب لگانا سامنے ہو یا پیچھے ہو کلی کہا ہے مشرق منافق کافر کی بات نہیں ہو رہی وَيْلُلِّ كُلِّ ہر وہ شخص جس میں یہ عیب ہوگا اس کی شامت ہے تو اس سے توبہ کرنی چاہیے ہم سب کو اور جو اپنی غلطیاں دیکھنے لگ دے اس کو دوسروں کی غلطیاں پھر نظر نہیں آتی اَن عَبْدِ اللَّهِ بِنِ مَسُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ وَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِتَعْآنٍ وَلَا بِلَعْآنٍ وَلَا الْفَاحِشِ الْبَذِيعِ سیدنا عبداللہ بن مصود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن لان تان کرنے والا فہش گو اور بہودہ گو نہیں ہوتا یعنی دوسروں کو تانے نہیں دیتا گالی گلوچ نہیں کرتا اور بہودہ حضور اللہ باتیں نہیں کرتا ٹھیک ہے پھر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مسلمان پر لانت بھیجی تو یہ اس کا خون کرنے کے برابر ہے یعنی مار ڈالنے کے برابر ہے اور جو شخص کسی مسلمان پر کفر کا الزام لگا ہے تو یہ اس کا خون کرنے کے برابر ہے یعنی مسلمان کو کافر کہنا ایسا ہے جیسے اس کو قتل کر دینا عابر ریزی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انہ من اربر ربع استطالت فی ارد المسلم بغیر حق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا سود یہ ہے ربع یہ ہے کہ انسان نہ حق کسی مسلمان کی عزت سے کھیلے استطالہ ہوتا ہے کسی کو بدنامی کی شہرت دینا کسی کو بدنام کرنا کسی کی غلطی دیکھ کر اس کو بتانے کی بجائے لوگوں میں عام کرنا اور اس کی شہرت خراب کرنا تو یہ کیا ہے دراصل یعنی سود لینے سے بھی بڑا سود ہے یعنی ایسا شخص گویا ربع لے رہا ہے پھر ہے اربر ربع شتم العراض نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کی عبرو ریزی کرنا سب سے بڑا سود ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ ان ناخنوں سے اپنے چہرے اور اپنے سینے کھرچ رہ رہے تھے نوچ رہے تھے میں نے کہا اے جبریل یہ کون لوگ ہیں انہوں نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں اور ان کی عزت و عبرو کے درپیہ رہتے ہیں یعنی دوسروں کو بدنام کرتے رہتے ہیں دوسروں کے عیب اچھالتے رہتے ہیں مجالس میں ان کی برائیاں کر کر کے ان کو رسوا کرتے ہیں لڑائی جگڑا گالی گلوچ انعیاز ابن ہمارن قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ اوحا علیہ ان توادعو حتی لا یبغی احدنا لا احد ولا یفخر احدنا لا احد فقلتو یا رسول اللہ ارائیت لو ان رجلا سبنی فی ملئ انہم انقص منی فرددتو علیہ حل علیہ فی ذالک جناح قال المستبانی شیطانانی یتہاترانی ویتکاہبانی سیدنا عیاز بن ہمار کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے وہی نازل فرمائی ہے کہ تبازو اختیار کرو نہ کوئی کسی کے خلاف سرکشی کرے نہ کوئی کسی پر فخر کرے اس پر میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول اگر کوئی مجھے ایسے مجمع میں گالی دے یعنی پبلیکلی جو لوگ حیثیت میں مجھ سے کم ہوں یعنی فالورز ہوں یا ویسے رتبے میں یا جاہ میں کم ہوں اس پر میں اسے جواب دوں تو کیا اس پر بھی مجھے گناہ ہوگا یعنی میں بھی بدلہ اگر پبلیکلی لوں آپ نے فرمایا دو گالی گلوچ کرنے والے دو شیطان ہیں ایک دوسرے کی عبرو ریزی کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں کیونکہ بعض وقت گالیوں میں جو کہا جاتا ہے وہ حقیقت نہیں ہوتا اگر آپ مختلف گالیوں کا جائزہ لیں اور ان کا مطلب دیکھیں تو کسی کو حرام کی اولاد بتایا جاتا ہے کسی کو کتے کی اولاد بتایا جاتا ہے کسی کو اور اس طرح تو یہ پہش بھی ہے اور جھوٹ بھی ہے یعنی انسان کیسے کتے یا گدے کی اولاد ہو سکتا ہے انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قالا ان اب غزر رجالی اللہ علیہ دل خسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ ناپسندیدہ وہ آدمی ہے جو سخت جگڑا لگو لڑا کا بحث مباحثہ قرآن مجید میں ہے جہنم میں جانے والوں سے پوچھا جائے گا ما صلح کا کم فی سقر تمہیں کیا چیز جہنم میں لے گئی قالو لم نکو من المسلین وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑتے تھے ولم نکن تعمل مسکین اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے وکننا نخوض مال خائزین اور ہم بحث کرنے والوں کے ساتھ مل کر بحثیں کرتے تھے کتنی شدید وعید ہے آج کر لوگ نماز کے اوقات میں آزان ہو جاتی ہے بیٹھے رہتے ہیں بیٹھے رہتے ہیں اٹھ کے نہیں دیتے خود ترہ ترہ کے کھانے کھاتے ہیں لیکن کسی غریب مسکین کی فکر نہیں ہوتی اور دین ہو پولٹکس ہو اس میں بحثیں خوب کرنا جانتے ہیں سخت باتوں نہیں تو ہمیں اپنے ان رویوں پر بھی نظر سانی کرنے کی ضرورت ہے حضر سیدنا حزیفہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہو سنا علم اس لئے حاصل نہ کرو کہ تم علماء کے سامنے فخر کرو کہ ان کو جتاؤ کہ ہم بھی عالم بن گئے ہیں یا جاہلوں سے بحث اور تقرار کرو جن کو کچھ نہیں آتا ہوں ان کا سر کھاؤ یا لوگوں کو اپنی طرف مائل کرو یعنی ان کی توجہ اپنی طرف مبزول کراؤ کہ دیکھو ہم بڑی چیز ہیں اس لئے جو ایسا کرتا ہے وہ آگ بھی جائے گا علم حاصل کرنے کا مقصد کیا ہے جو پہلے دن بتایا گیا تھا آپ کو نمبر ایک عمل اور نمبر دو تبلیغ اور نمبر تین پھر صبر بہتان قرآن مجید میں زیت عاشق کے واقع جب تم اسے ایک دوسرے سے اپنی زبانوں کے ساتھ لے رہے تھے یعنی وہ بات آگے سے آگے کر رہے تھے اور اپنے موہوں سے وہ بات کہہ رہے تھے جس کا تمہیں کچھ علم نہیں اور تم اسے معمولی سمجھتے تھے حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات تھی یعنی خصوصاً سکینڈلز کو عام کرنا اور اچھالنا اور دوسروں کی عزتوں کے ساتھ کھیلنا یہ بہت بڑا گناہ ہے اور سوچ سمجھ کر اول تو جب کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات ہو رہی ہو کوئی قصہ بیان کیا جارہا ہے تو اس میں انٹرسٹ نہ لیں لیکن اگر کوئی زبردستی سنائی جائے تو اپنا موہ بند رکھیں زپ رکھیں اس کو آپ سے آگے کسی تک نہ پہنچیں زبان کا زنا فہش گفتگو ہے واللسان زناہ الکلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبان کا زنا گفتگو کرنا یعنی فہش باتیں کرنا ان اقبط ابن عامر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انہ انسابکم ہاظی لیست بسباب علا اہد و انما انتم ولد آدم طف السعی لم تمتلئوہ لیس لعہد فضل اللہ بالدین و عمل صالح حسب الرجل این یکون فاہشن بدیاں بخیلن جبانن سیدنا اقبط بن عامر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے یہ نصب نامیں کسی کے لیے عیب اور تانہ نہیں تم سب آدم کی اولاد ہو اور ایک دوسرے کے قریب ہو دین یا عمل صالح کے علاوہ کسی کو کسی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں آدمی کے برا ہونے کے لیے ہی کافی ہے کہ وہ فہش گو بد کلام بد اخلاق بخیل اور بھزدل ہو یعنی یہ کوالٹیز ایک بدترین انسان کی ہیں یعنی ہر ایک میں کمی ہے لیکن بدترین لوگ یہ ہیں اصل میں فضیلت یا فوقیت کس کو حاصل ہے جو دین اور عمل میں آگے ہو صرف علم میں نہیں بلکہ اس کا عمل بھی اچھا ہو سیدہ عائشہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے اندر آنے کی اجازت چاہی تو آپ نے فرمایا اسے اندر آنے دو وہ قبیلے کا برا بیٹا یا برا بھائی ہے جب وہ اندر آیا تو آپ نے اس سے نرمی سے گفتگو کی یعنی اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا میں نے آپ سے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے اس کے متعلق فرمایا تھا جو آپ نے فرمایا تھا پھر جب وہ اندر آیا تو آپ نے اس سے نرمی سے گفتگو کی آپ نے فرمایا اے آئیشہ اللہ کے نزدیک درجے کے لحاظ سے سب سے برا آدمی وہ ہے جس کو لوگ اس کی فہش باتوں سے بچنے کے لئے چھوڑ دے تو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی شخص کتنا بھی بدنام ہو کتنا بھی برا ہو کتنا بھی خراب ہو لیکن ہم جب اس سے بات کریں تو اپنے اچھی اخلاق کے ساتھ ہی کریں ہمارے اخلاق میں کمی نہیں آنی چاہیے لیکن اس کے شر سے محتاط رہے ہیں فہش شاعری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَأَيَمْتَ لِيَا جَوْفُ الرَّجُلِ قَيْحًا يَرِيهِ خَيْرٌ مِّنْ أَيَمْتَ لِيَا شَعْرًا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے پیٹ کا پیپ سے بھر جانا شیر کے ساتھ بھر جانے سے بہتر ہے مراد فہش شاعری ہے گانے وغیرہ کس نے لکھا ہے کہ آدمی کے برا ہونے کے لئے یہ کافی ہے کہ وہ فہش گوبت کلام بد اخلاق پخیر اور بزدل ہو تو بزدل کی سمجھ نہیں آئی بزدل یہ ایسے مراد یہاں وہ شخص ہے جو حق بات نہ کر سکتا ہو عمر بالمعروف نہیں عن المنکر نہ کر سکتا